حکیم علی ہیلتھ این بیوٹی ٹیپس میں خوش آمدید آج آپ کو تکھملنگوں کی کھیر بنانا سکھانے جا رہے ہیں تکھملنگوں کی کھیر ان لوگوں کے لیے بہت زیادہ فائدے مند ہے جن لوگوں کے جسم میں کیلشم کی کمی ہو چکی ہے ان کی ہڈیاں کمزور ہوتی جا رہی ہیں ہڈیوں میں درد رہتا ہے جو کہ ہڈیوں میں بربراپن آنے کی ایک نشانی ہے ان کے دانتوں میں کیفٹیز پڑھتی جا رہی ہیں دانت ہیر رہے ہیں جوڑوں میں درد رہتا ہے کمر کی ہڈی میں درد رہتا ہے اگر ایسے لوگ تکھملنگوں کی کھیر کا استعمال کرتے ہیں تو ان کے جسم میں ہونے والی کیلشم کی کمی پوری ہو جائے گی اور ان کی ہڈیاں اور دانت بانا سے مضبوط ہو جائیں گے تکھملنگوں کی کھیر بنانے کے لیے سب سے پہلے آپ نے ایک کھانے کا چمچ تکھملنگا لینا ہے اور اسے کم از کم 20 منٹ کے لیے پانی میں بھگو دینا ہے تکھملنگیں اچھی طرح سے پھول جائیں تکھملنگیں ویٹیمنز اور منرل سے بربور ہوتی ہیں ان کے اندر بہت زیادہ مقدار میں کیلشم اور مگنیشم مجود ہوتا ہے جو کہ آپ کی ہڈیوں اور دانتوں کو ہیلڈی رہنے کے لیے ریکوائر ہوتا ہے لیکن تکھملنگوں کے اندر مجود کیلشم اور مگنیشم کی سب سے خاص بات یہ ہے کہ یہ آپ کی جسم کا حصہ بنتے ہیں اور آسانی سے آپ کی جسم میں جذب ہو جاتے ہیں اس کے علاوہ تکھملنگوں کے اندر طاقتور انٹی اکسٹرنٹس، فلیور نویٹس اور پولی فنولز بھی مجود ہوتے ہیں جو کہ آپ کی ہڈیوں میں پیدا ہونے والی سوزش کا خاتمہ کرتے ہیں اصل میں ہڈیوں اور دانتوں میں پیدا ہونے والی سوزش ہی انہیں کمزور بنانے کا سبب بنتی ہے اب آپ نے ایک بڑا گلاس دودھ کا لینا ہے اور اسے کسی ساپ برتن میں ڈال کر بوائل ہونے کے لیے رکھ دینا ہے جب دودھ اوبلنے لگ جائے تو اس میں سب سے پہلے آپ نے تکھملنگیں شامل کر دینی ہے جسے آپ نے بگو کر رکھا ہوا تھا اور اس کے بعد ایک چائے کا چمچ اس میں شکر بھی شامل کر دینی ہے دودھ میں ان تمام چیزوں کو شامل کرنے کے بعد آپ نے دودھ کو کم از کم ایک منٹ کے لیے تیز آگ پر پکانا ہے اور اس کے بعد آپ نے آگ کو بنگ کر دینا ہے آپ کی تکھملنگوں کی کھیر تیار ہے جب آپ کی تکھملنگوں کی کھیر تیار ہو جائے تو آخر میں آپ نے ایک کھانے کا چمچ اس میں روز وارٹر سوزش کا خاتمہ کرتا ہے بلکہ کیلشم اور مکنیشم میں دیگر ویٹیمنڈز اور مینرلز کو بہتر طور پر آپ کے جسم میں جذب ہونے میں بھی مدد کرتا ہے ارکے غلاب کے استعمال کا ایک اور فائدہ یہ رہتا ہے کہ یہ آپ کی بوڈی سے سٹریس کو دور کرتا ہے اگر اکثر آپ کے سر میں درد رہتا ہے یا آپ کے سر میں تناؤں رہتا ہے تو یہ اس کے لیے بھی بہت زیادہ فائدے مند ہے اگر ویڈیو اچھی لگی تو لائک کریں اور مزید ویڈیوز کے لیے حکیم علی ہیلتھ اینڈ بیوٹی ٹیپس کو سبسکرائب کر کے گھنٹی کا ایکون کو دبا دیں اور آل نوٹفیکشن کو سیلیکٹ کر لیجئے گا اور اس ویڈیو کو اپنے دوستوں اور رشتہ داروں کے ساتھ تمام سوشل نیٹورکس پر شیئر بھی ضرور کیجئے گا